اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ پچھلے ویڈیو میں ہم لوگوں نے ڈسکس کیا تھا کہ سریعہ کیا ہے یعنی سریعہ ان جنگی محمد کو کہتے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جنگی محمد میں دوسرے صاحب آئی کرام کو کمانڈر انچیپ مقرر کر کے جنگی محمد پر بیج دیا اور خود بزاتے خود اس میں شریک نہیں تھے تو ان کو سریعہ کیتے ہیں تو کھل ہم لوگوں نے پچھلے ویڈیو میں ہم لوگوں نے سریعہ نمبر ایک سے لے کا سریعہ نمبر دس تک ڈسکس کیا آج مزید ہم لوگ پانچ اور سریعہ ڈسکس کریں گی جو گیاروہ سریعہ تھا جس کو سریعہ بحر میں ہونہ کہتے ہیں وہ جو سفر کے مہینے میں چھار ہجری میں یہ ہوا اس میں نائب باق صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کمانڈر منتقب کیا تھا وہ حضرت منظر بن عمرو رضی اللہ عنہ کو کمانڈر منتقب کیا تھا اور اس کے ساتھ ستر صاحب آئی کرام بھیجے تھے یعنی تعداد تیس میں ستر اس کا ایم کیا تھا یہ کیوں بحر میں ہونا سریعہ بحر میں ہونا کیوں ہوا وہ ایسا ہوا کہ ایک شخص تھا ابو برہ عامر بن مالک جس کا لقب تھا مولائب بل اسنا یعنی تلواروں کا کلاری وہ مدینہ تشریف لیا اور مدینہ میں اس نے کیا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات کی تو جب وہ یہ ویسے نانمزلم تھا جب ملاقات کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسلام کی دعوت دے دی مگر کیا کیا اس نے اسلام قبول کرنے سے انکار کیا جب اس نے اسلام قبول کرنے سے انکار کیا لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے کیا کیا ایک مشورہ دیا اس نے کہا کہ آپ ایسا کریں صحابہ اکرام کا ایک گروپ نجد کی طرف بیجیں نجد کے لوگ بہت اچھے ہیں مجھے امید ہے کہ نجد کے لوگ اسلام قبول کر لیں گے تو اس کی اس مشورے کو اور اس نے یہ بھی یقین دانی کی کہ سیکیورٹی کی ذمہ داری میری یہ میرا نام لیں گے ادھر مسلمانوں کو کوئی کچھ نہیں کرے گا تو اس پر نائی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساہ آزرت منزل عمرو رضی اللہ عنہ کو کمانڈر منتقب کر کے اس کے ساتھ ستر صحابہ اکرام بھیج دیئے کہ آپ لوگ جو ہے ابو برہ آمیر بن مالک کے ساتھ جائیں نجد کی طرف اور ادھر کے لوگوں کو آپ لوگ اسلام کی دعوت دے دیں جب صحابہ اکرام ایک چشمے کے پاس پہنچے جس کا نام تا میں ہوں نا جو کہ بنو آمرا اور حرہ بنی سلم جو قبیلی تھے ان کے علاقے کے اوپر تھا یہ چشمہ جب یہ لوگ ادھر پہنچے تو ان لوگ نے ادھر توڑا رسٹ کیا اور ادھر ہی سے توڑا ادھر ہی ڈیسائٹ کیا کہ ہم لوگ ان کے علاقے میں آئے ہیں پہ لینی کو دعوت دیتے ہیں بنو آمرا اور حرہ بنی سلم کے لینی کے بندوں کو تو ان لوگ نے کیا کیا حضرت حرم بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ نو کی آت میں جو نئی پاک سلم کے خط تھا وہ دے دیا ہو اس کو آمرا بن طفیل کے پاس بھیجا جو بنو آمرا کوئی لے کا کوئی بڑا شخص تھا تو جب حضرت حرم اور لیٹر لے کر کے آمرا کے پاس پہنچے تو آمرا نے کیا کیا اس کو شہید کر دیا اور مزید جو مسلمان بہر میں ہونہ کے پاس اسٹے کر رہے تھے ان کے اوپر عملہ کرنے کے لیے اس نے کیا کیا اسیہ رال اور زکوان جو سب ٹرائب تھے بنو سلم کے ان کا ہلپ لے کر کے آکے بہر میں ہونہ میں مسلمانوں کے اوپر عملہ کیا جس میں انتر سکسٹی نائن صاحبہ اکرام جو ہے شہید ہو گئے اور حضرت عمرو بن عمیہ رضی اللہ تعالیٰ نو جو ہے زکنی آلت میں پکڑا گیا تو بعد میں آمر بن طفیل نے کیا کیا حضرت عمرو بن عمیہ رضی اللہ تعالیٰ نو کو ریلیز کیا چھوڑ دیا تو حضرت عمرو بن عمیہ رضی اللہ تعالیٰ نو جو ہے وہ مدینہ کی طرف نکلے ادھر سے تو رستے میں اس کو دو کافر ملے جو بنو کلاب قبیلے کے تھے اس نے کیا کیا اپنے اس بدلے کی اس میں ان دونوں کو مار دیا کہ ان لوگوں نے ہمارے انتر بندے قتل کیے میں مسلمان شہید کیے میں ان دونوں کو قتل کرتا ہوں اس کے بدلے میں تو ان دونوں کو قتل کر دیا اور بعد میں جب وہ مدینہ پہنچے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سارا معجرہ اس نے کیا یعنی سارے قصے کا آنی کر دیا کہ میں نے اسے کیا راستے میں دو بندے مارے ایسا ہوا ایسا ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان دونوں کا کوئی قصور نہیں تھا آپ نے ان کو قتل کیا ہے ابھی ہم لوگوں کو ان کا خون بہا دینا پڑے گا تو بنو قبیلے کے لوگوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مل کی پھر ان دونوں بندوں کا خون بہا تھا آپ نے دے دیا لیکن یہ دو بندوں کا جو مارنا تھا وہ بعد میں ایک غزوے کا سبب بنا گیا غزوہ بنی نظیر کے سبب جو ہے یہ دونوں کے جو مارنا تھا یہی بن گیا تو یہ تھا سریعہ بحر میں اونا ابھی جو باروان سریعہ تھا سریعہ سلم بن ابی حقیق سریعہ کا نام ہے یہ ذو القاعدہ یا ذو الحجہ پانچ جری کو ہوا تھا اس میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کمانٹر بنایا تھا حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنوکم اور اس کے ساتھ پانچ اور مسلمان بیجے اس کا مقصد کیا تھا ایک بندہ تھا یہودی سلم بن ابی حقیق اور ابو رافع وہ کیا کرتا تھا وہ ار وقت مسلمانوں کے خلاب ایکٹیب تھا اسلام کے خلاب پروپیکنڈے کرتا تھا مسلمانوں کو جو ہے دی پرسنلائز کرتا تھا ار وقت مسلمانوں کے خلاب کوئی نہ کوئی مہم چلاتا تھا تو بنو خزرج کے جو مسلمان تھے ان لوگ نے آکے نبی حقیق صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کیا کہ آپ یہ نبی حقیق صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہم لوگ کو اجازت دے دو ہم لوگ اس بندے کو قتل کرتے ہیں چوبیس گھنٹہ بس اسلام کے خلاب پروپیکنڈے کرتا رہتا ہے تو نبی حقیق صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ان کو اجازت دیا اور حضرت عبداللہ بن عتیق کے ساتھ پانچ مسلمان بیجے کہ آپ لوگ جاؤ اس بندے کو قتل کرو یہ بندہ جو ابو رافع تھا وہ خیبر میں رہتا تھا تو وہ لوگ آ کے اس کے گھر کے پاس جب پہنچے تو حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ عنہ نے دوسرے اپنے جو ساتھی تھے ان سے کہا کہ آپ لوگ گھر کے باہر کرے ہو جاؤ میں اندر جاتا ہوں اور اس کو قتل کر کے واپس آ جاتا ہوں تو اس نے ایسا کیا جا کے قتل کر کے واپس آیا پھر وہ دلو سے نکل گئے تو یہ تھا سریعہ سلم بن ابی احکی جو تیروں سریعہ تھا سریعہ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ وہ دس محرم چھے جری کو ہوا تھا اس میں جو کمانڈر تھا عزرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کو اپنے اپنے سلم نے بنایا تھا اس میں جو تعداد تھی مسلمانوں کے وہ تیس تھی تو یہ ہوا یوں کہ اس کا ایم کیا تھا ایم یہ تھا ایک گروپ تھا کرتا علاقے میں جو رہتے تھے جو کہ بکرات کا ایک چوٹا سا علاقہ تھا ذریعہ اس کے اندر علاقے چوٹا سا گاؤں تھا کرتا ادھر ہی ان کو نائی پاکس سلم نے بیجا اور ان کو ٹارگٹ دے ان کا جو ٹارگٹ تھا وہ بنو باکر بن خلاب جو قبیلہ تھا وہ تھا جب یہ لوگ اس جگہ پر پہنچے اور اچانک سے اس قبیلے کے اوپر عملہ کر دیا تو یہ لوگ باگ گئے درہ 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 گئے لیکن اس قبیلے اس جنگ میں اس سریعے میں ہوا یوں کہ بنو حنیفہ جو قبیلہ تھا اس میں اس کا جو سردار تھا سردار سمامہ بن اسال حنفی اس کو آزد محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے پکڑ لیا یہ وہ شخص تھا سردار سمامہ جس کو مسلمہ قذاب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کی ٹھاسک دی تھی کہ آپ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مارو تو اس کو جب پکڑ لیا حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ اور اس کو لے کر کے جب مدینہ آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ اے سمامہ تمہارے پاس کیا ہے تو اس نے جواب دیا کہ میرے پاس خیر ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈر دے دیا کہ آپ لوگ اس کو چھوڑ دو تو ان لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا تو چھوڑنے کے بعد یہ مسلمان ہو گیا جو چھوڑواں سریعہ سریعہ غمر جس کو بولتے ہیں وہ ربی الاول یا کی ربی الاخر چھے جری کو ہوا تھا اس میں جو کمانڈر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تھا حضرت آکاشہ بن محسن رضی اللہ عنہ کو بنایا تھا تعداد اس کی جو تھی وہ چالیس تھی تو ان کو غمر کی طرح بیجا جو ایک چشمہ تھا بنو اسد قبیلے کا جب یہ لوگ اس مقام تک پہنچے تو جو ٹارگٹ اینیمی تھا وہ ادھر سے باگ گیا لیکن وہ اپنا مال موشی ادھر سے چھوڑ کے باگ گئے تو مسلمانوں کو ادھر دو سو جو ہے مال غنیمت ملا جن کو لے کر کے واپس مدینہ سے لے آئے جو پندرواں سریعہ تھا سریعہ ذل قصہ جس کو بولتے ہیں وہ بھی ربی الاول یا ربی الاخر چیجری کو ہوا تھا اس میں عزرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کو نجد باک صلی اللہ علیہ وسلم نے کمانڈر بنایا اور اس کی جو تعداد تھی یہ سریعہ کی ادس تھی تو ان کو بیجا تھا ذل قصہ ایک علاقہ ہے ادھر جو کہ بن سالبہ کا علاقہ تھا ادھر بیجا جب وہ لوگ اس مقام پر پہنچے تو جو ٹارگٹ اینیمی تھا وہ ادھر موجود نہیں تھا تو یہ لوگوں نے کیا کہ ادھر ہی اسٹیک کر دیا مسلمانوں نے لیکن رات ہو گئی تو یہ لوگ مسلمان سو رہے تھے تو اچانک سے جو ٹارگٹ اینیمی تھا اس نے مسلمانوں کے اوپر عملہ کر دیا جس عملے میں نو مسلمان جو ہے شہید ہو گئے اور ایک عزرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ زکمی آلت میں ادھر سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے تو آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ مزید اگلے ویڈیو میں سولہ سے لے کر بیس جو سریعے ہیں ان کو ڈسکس کریں گے آج کے لیے اتنا ہی تینکیو اللہ حافظ